السلام علیکم دوستو کیسے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گرمیاں آ چکی ہیں اور میں نے گرمیوں کی خوراک کے بارے میں ویڈیوز بنانی شروع کر دی ہے تو میں گرمیوں کی خوراک کے بارے میں ویڈیوز بنانے والا ہوں آپ لوگ ضرور دیکھیں گا نینو اسیل برڈز چینل پر آج کی ویڈیو کے اندر پنیر پر بات کریں گے کہ گرمیوں کے محسم میں مرگوں کو جو پنیر دیا جاتا ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ خاص طور پر سوکڑے کے لیے دیا جاتا ہے تو آپ دوستو نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مرگ گرمی کے محسم میں سوکڑے کے اندر چلے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور چوزے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے میں پر نیر یوز کرتا ہوں جو کہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو میں آپ دوستو کو بتا دیتا ہوں تو آپ دوستو نے بازار سے دہی لے لینا ہے آدھا کلو لے لے باؤل لے لے جتنا آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک باؤل میں دہی کو لینا ہے پھر ایک جالیدار کپڑے کو لینا ہے اور یہ ہے ہمارا جالیدار کپڑا اور ان دونوں چیزوں کی مدد سے ہم آج پر نیر بنائیں گے پہلے ہم نے کپڑے کو بچھا دینا ہے پھر چمچ کی مدد سے کپڑے پر دہی ڈال دیں گے لیکن ہماری مرکیاں زیادہ ہیں تو یہ ہم سارا ڈال دیں گے پھر کپڑے کو دونوں سائیڈوں سے فول کر لینا ہے پھر آہستہ سے اٹھانا ہے تاکہ پانی اچھے طریقے سے نچڑ جائے پھر ہم نے اس کو باند لینا ہے تاکہ دہی نیچے نہ گریں اور یہ دیکھیں پانی اچھے طریقے سے نچڑ رہا ہے اب ہم نے اس کو ساری رات لٹکائے رکھنا ہے تاکہ پانی اچھی طرح سے نچڑ جائے اب ہم نے ایک دھاگے کی مدد سے اس دہی والے تھیلے کو باند لینا ہے بسم اللہ اور یہ دیکھیں ہم نے ایک رسی کے ساتھ اس دہی والے تھیلے کو باند دیا اور یہ تھیلہ پوری رات رسی کے ساتھ بندہ رہے گا تو صبح ہو گئی ہے دوستو اور یہ دیکھیں ہمارا پانیر ریڈی ہے اور ابھی ہم پانیر کو بول میں ڈال دیں گے اور پانیر دیکھتے ہی ہمارا چوزہ بھی دورتا ہوا آ گیا اور یہ دیکھیں دونوں کتنے شوق سے پانیر کو کھا رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ